دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کھیل کے میدانوں سمیتھ ہر میدان میں کمیابی عطا فرمائے ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو دوستو محمد عفیز کے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو آپ بروقت اور درست فیصلہ سمیتے ہیں تو نیچے کمیٹ ضرور کریں نیچے ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں دوستو کمی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مایا ناز آل راونڈر محمد عفیز نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے آج دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا آئیے نظر ڈالتے ہیں محمد عفیز کے ٹیسٹ کریئر کے عروج و زوال پر سرگودہ میں ستارہ اکتوبر انیس سو اسیس کو پیدا ہونے والے محمد عفیز نے بائیس سال کی عمر میں اپنا پہلا ٹیسٹ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بنگلہ دیش کے خلاف راشد لطیب کی قیادت میں کھیلا پہلی ایننگ میں وہ صرف دو اور دوسری ایننگ میں پچاس رنز بنانے میں کامیاب رہے اپنے دوسرے ٹیسٹ کی دوسری ایننگ میں کشاور میں دائیں ہاتھ کے بلے باز نے کیریئر کی پہلی سینچری ناٹ اوٹ ایک سو دو رنز کی شکل میں بنائی پہلی ٹیسٹ سیریز کے تین ٹیسٹ میچوں میں دو سو چودہ رنز بنانے والے عفیز کو پہلے ٹیسٹ سیریز کے بعد دوسری سیریز کھیلنے کے لیے تین سال انتظار کرنا پڑا محمد عفیز کے کیریئر کی بہترین ٹیسٹ سیریز یو اے ای میں دوزار چودہ سے دوزار پندرہ میں نیوزی لینڈ کے کلاب رہی جہاں دو ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے ایک سو انتالیس شر یا تیسٹ کی یوز سے چار سو اٹھارہ رنز بنائے محمد عفیز کا ٹیسٹ کیریئر اتار شڑاؤ کا شکار رہا ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا بہترین سکور دو سو چوبیس رنز رہا یہ سکور انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف ایپرل دوزار پندرہ میں کھیلتے ہوئے بنایا حفیز نے ٹیسٹ کرکٹ میں دس سینچریوں میں سے نو ایشیا میں کھیلتے ہوئے سکور کی محمد عفیز کی ٹیسٹ کھیلنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ امدہ کارکردگی انگلینڈ اور سری لینکا کے خلاف رہی انگلینڈ کے خلاف حفیز نے دس ٹیسٹ میچوں میں ایک سینچری کے ساتھ سات سو ستا سٹھ رن بنائے جبکہ سری لینکا کے خلاف دس ٹیسٹ میں ایک سینچری کے ساتھ وہ سات سو چوبیس رن بنانے میں کمیاب رہے محمد عفیز نے گال میں جون دوزار بارہ میں سری لینکا کے خلاف بطور کپتان وائٹ ٹیسٹ کھیلا وہاں پاکستان کو دو سو نو رنز کی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دوزار تین سے دوزار اٹھارہ تک محمد عفیز کے کیریر کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سو سے زیادہ ٹیسٹ ایننگز میں دس سینچریوں اور بارہ نصف سینچریوں بنانے والے دائیں ہاتھ کے بڑے پاز نے ایک اچھی ایننگ کھیلنے کے ساتھ دواتر مسلسل رنگ بنانے میں اپنی ٹیسٹ کیریر میں کم ہی کم یابی حاصل کی دوزار سولہ کے دورہ انگلینڈ میں ٹیم ٹیسٹ میچوں کے چھے ایننگز میں دو ایک سو دو رنگ بنانے والے محمد عفیز کو ٹیسٹ ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا تھا اکتوبر دوزار اٹھارہ میں پچیس ماہ بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپس آنے والے عفیز نے واپسی کا جیشن دوبائی میں اسٹیلیا کے کلاب ایک سو چھبیس رنگ کی ایننگ کھیل کر منایا البتہ اس چاندار واپسی کے بعد ان کا بیٹ رنگ بنانا ہی بھول گیا اگلی ساتھ ایننگ میں صرف چھاسر رنگ نے ابو زہبی میں نیوزی لینڈ کے کلاب دوسری ایننگ سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ 38 برس کی عمر میں پانچ دن کی کرکٹ میں وہ دوبارہ ٹیم سے ڈراب ہونے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی دیوانے کا خواب ہو گی بولنگ ایکشن کلیر ہونے کے بعد ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں مکمل تبانائی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو منوانے والے سابق ٹیسٹ کپتان نے شیخ صاحب سٹیڈیم میں تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن اہم پریس کانفرنس میں ٹیسٹ کرکٹ سے خود کو علیدہ کرنے کا درست اور بھروقت فیصلہ کیا کیا آپ محمد حفیظ کے اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے شکریہ